میری گفتمو کا جو اس وقت رنوان معین ہے اور جو اس وقت آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے فلسفہ دین میں نماز کی اہمیت اس میں سب سے پہلے تو میں تمہیں توجہ دلاؤں گا کہ لفظ فلسفہ اصلاً عربی کا ہے اور نہ ہی یہ قرآن حکیم کی استعلاح ہے یہ لفظ بھی اپنی اصل کے اعتبار سے یونانی ہے فلوسفی اگرچہ فلسفی عربی میں اب استعمال ہوتا ہے فلسفہ اس کی جمع بھی ہوتی ہے لیکن واقعاً یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے اسی کی ایک مثال اور ہے تصوف وہ بھی بظاہر تفعول کے وضل پر خالص سیغہ معلوم ہوتا ہے عربی زبان کا لیکن یہ بھی تھیوسفی یہ بھی در حقیقت یونانی الاصل نفس ہے جس کی تعریب کی گئی ہے اسے معرب بنا کر عربی کا جامع پہنا دیا گیا ہے فلسفے سے ہم جس علم یا جس شعبہ علم کو مراد لیتے ہیں قرآن حکیم کی استعلاح میں اس کے لئے نفذ حکمت ہے اس کا مادہ حا کاف مین اور اس کا بنیادی مفہوم وہی ہے کہ جو اس سے جو ایک مشتق نفذ استحکام کسی شے کا مضبوط ہو جانا پختہ ہو جانا قوی ہو جانا ایسی صلاحیت حاصل کر لینا کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے اپنے خلاف کسی بھی اقدام پر اپنا دفاع کر سکے یہ ہا کاف مین کے مادے کا اصل محسوس ہے اور حکمت انسان کے فکر اور اس کے شعور کی پختگی کا نام ہے اس لیے کہ انسان ہیوانات سے ممیز کیا گیا ہے اگرچہ مختلف اعتبارات سے لیکن یہ کہ اس میں سب سے اہم اعتبار یہ ہے کہ یہ ہیوان عاقل ہیں اسی طریقے سے اسے ہیوان ناطق کہا جاتا ہے اور نطق اور عاقل کا بڑا گہرا رتب تعلق ہے اور ربط ہے دونوں ایک دوسرے سے جڑے گئے تو ہم کہیں گے شعور عقل سے انسان کو شعور حاصل ہوتا ہے اور رتب جو ہے اس کی بنیار اس کا سورس جو ہے وہ یہی شعور تو انسانی فکر کی پختگی انسانی شعور کی پختگی اس کے اندر ایسی صلاحیت کیا پیدا ہو جانا کہ وہ حقائق تک رسائی حاصل کر سکے اس میں اتنی قوت پیدا ہونا کہ وہ صحیح رخ پر صحیح رخ سے موڑنے والے جتنے محرکات ہیں ان کے مقابلے میں اپنا دفاع کر سکیں یہ حکمت ہے لہذا فلسفہ دین کی بجائے آپ اپنے ذہن میں حکمت دین کا نفس رکھیں اور اب غور کیجئے کہ حکمت دین میں سلاحات کے مقام کو سمجھنے کے لئے ہمیں یہاں سے ابتدا کرنی چاہیے کہ حکمت دین کا سب سے بنیادی مسئلہ کونسا ہے حکمت دین کا سب سے اہم سب سے بنیادی اولین مسئلہ معرفت خدا انسان اپنے رب کو پہچانے اور رب کو پہچان کر اپنے فطری جذبہ تشکر کو اس کی ذات سے وابستہ کریں یہ فطری جذبہ تشکر بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی نہ صرف انسان بلکہ حیوانات کا بھی خاصہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے تو ایک خاص رد عمل ان کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے جسے ہم جذبہ شکر یا جذبہ تشکر سے تعبیر کر سکتے ہیوان کے پاس اگرچہ وہ زبان نہیں ہے کہ جس میں وہ اپنے اس جذبے کو اور الفاظ کا جامع پہنا کر اپنے محسن کی خدمت میں پیش کر سکے لیکن یہ کہ اگر کبھی کسی بھوکے پیاسے ہیوان کو آپ نے کوئی غزہ فراہم کی ہو یا پانی پلایا ہو اور پھر اگر آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو وہ جذبہ تشکر وہاں سے اُبلتا ہوا محسوس ہو یہ گویا کہ فطرت کا تقاضہ ہے ہیوانات سے بلند تر سطح پر انسان ہے تو فطرت انسانی کا بڑا اساسی اور بنیادی تقاضہ ہے کہ وہ اپنے محسن کا شکر ادا کرے جس نے بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو خیر کیا ہو اس کی کوئی احتیاج پوری کی ہو اس کی کوئی ضرورت پوری کی ہو اس کا وہ شکر بنیادا ہے تو یہ فطری جذبہ تشکر جب تک عقل انسانی اپنے اصل محسن اور مربی کو نہیں پہچانتی تو یا تو یہ منتشت رہتا ہے یا بھٹکتا رہتا ہے چنانچہ شرک کی جو ساری تاریخ ہے اس کا تجزیہ کریں گے تو بات یہی نظر آئے گی کہ اس جذبہ تشکر نے اپنے علم کی کوتاہی کی وجہ سے اپنے فہم کی کوتاہی کی وجہ سے مختلف اشیاء کے ساتھ یا مظاہر قدرت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیا مجھل یہ بات غلط نہیں ہے کہ ہماری دنیا کا یہ سارا نظام جو ہے اس میں سورج کی حرارت کو بہت بڑا دخل حاصل ہے ساری انرجی جو ہمارے پاس ہے اس کی سورس تو اصل میں وہ سورل انرجی ہے لکڑی بھی آپ جلا کر اگر آپ کے ذریعے سے حرارت حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی در حقیقت سورج ہی کی وہ حرارت تھی کہ جو اس لکلی میں جسد ہوئی ہے اس نے وہ سورت اختیار کی فصلوں کو سورج پکاتا ہے اس کی حرارت جو ہے وہی ان کے پکنے کا دریعہ بن تھی لہذا انسان نے یہ سمجھا کہ ہمارا سب سے بڑا موسن یہ ہے لہذا اس کے آگے ہاتھ بھلائی وابستہ ہے یہ ہمارے لئے کسی خیر کا دریعہ ہے اس کے سامنے انسان جھگ گیا اور اس کے اظہار تشکر کے لئے اس نے مراسل عبودیت ایجاد کر جو اقل انسانی کی اصل میں راج یہ ہے کہ وہ اپنے اصل مربی کو پہچان اپنے اصل رب کی معرفت حاصل ہو جائے کہ یہ تمام مظاہر فطرت مظاہر قدرت اگرچہ یہ سب ہیں اس دنیا میں اس کے نظام کو مختلف پہلوں سے ان کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے لیکن یہ سب خود کسی اور کی ربوبیت کے مظہر ہے کوئی اور ہے جو ان سب کا خالق ہے کوئی اور ہے جس نے ان کے لیے یہ سارا نظام بنایا ہے تو ایک ہی چھلانگ میں انسان پھر وہاں پہنچتا ہے اور اپنے اصل رب اور مربی کو پہچان کر اب اپنے پورے جذبہ تشکر کو اس کی ذات کے ساتھ منصری کر دیتا ہے یہ میں نے خلاصہ عرض کی آپ کے سامنے سورہ لقمان کے دوسرے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَ عَنِشْكُرْ لِللَّهِ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ کر شکر اللہ کا فطرت سلیمہ کا تقاغہ شکر محسن کے لیے مربی کے لیے اور عقل کی میراج اپنے اصل محسن اور مربی کو پہچان دینا اسی کا نام حکمت ہے حکمت عقل صحیح اور فطرت سلیمہ کے امتداج سے وجود میں آتی ہے جس کا نتیجہ شکر رب ہے یا معرفت رب تو یوں سمجھ یہ حکمت دین کا اساسی مسئلہ یہ باقی سارے مسائل اب یہی سے آگے چلے نہیں اس کے لیے یہ بات اگر آپ نے منتخب نصاب کے وہ اسباق پڑھ لیے ہوں تو یہ چیزیں سامنے آ چکی ہوں گی کہ اس کے لیے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ آیات کے حوالے سے انسان کے اندر معرفت رب کو جگایا جاتا ہے میں نے جگانے کا نفض استعمال کیا ہے کہ قرآن کی حکمت یہ ہے کہ ایکٹیویٹ کرنا ہے اس کے لیے آیات آیات آفاقی انہ فی خلق السماوات والنرد وقتنا فی لیل والنہار والفلک اللہ تجری فی البحر بما ینفعو الناس الى آخر آیات اسی طرح آیات انفسی وفی انفسکم افلات اسمون سنوریہم آیاتنا فی آفاق وفی انفس حم حتی یتبین لہم اللہ الحق لیکن ان آیات آفاقی کی طرف بھی صحیح نقطہ نظر سے متوجہ کرنے کے لیے اور انسان کے اندر کی اسوئی معرفت رب کو جگانے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر آیات قرآن ہیں چونکہ یہ فطرت انسانی کے اندر کی ایک شہ کو جگانے والی ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو کہیں از ذکر کہتا ہے کہیں ذکرہ کہیں تذکرہ یہ تو یاد دہانی ہے تمہارے اپنے اندر معرفت رب موجود تھی یا موجود ہے لیکن یا تمہیں اس کا شعور نہ تھا وہ تمہارے شعور کی سطح پر نہیں آئی تھی یا یہ کہ آئی تھی لیکن جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے تم پھر گم ہو گئے ہو لہذا اس کو اجاگر کرنے کے لئے یہ آیات قرآنی ہیں ان اندھیروں سے گمشدگی کے اندھیروں سے نکالنے کے لئے معرفت کی روشنی میں لانے کے لئے یہ آیات مبارکہ ہے لیکن اب اس سے اگلا قدم ہے اور اصل میں وہ ہے جو میری گفتگو کا موضوع ہے اس وقت اس کے لئے یہ تمہیر ضروری تھی کہ حکمت قرآن کا اور حکمت دین کا اولین اہم ترین سب سے اساسی سب سے بنیادی مسئلہ ہے معرفت رب اگر اس مرحلے کو انسان تیہ کر لے اللہ کے فضل و کرم سے اسے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو جائے اور اس پر ایمان بھی میسر آ جائے تو اب اس کے سامنے تین مسئلے اور ان کو اچھی طرح ایڈنٹیفائی کیجئے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی فکر صحی مزید پیش قدمی کرے آگے بڑھے یہ تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا رب کو پہچان لینا ابھی تو اس سے آگے بڑھ کر اس فکر صحی کو بڑی بلندیوں کو چھونا ہے جیسے کہ کلمہ طیبہ کی تمثیل بیان کی گئی قرآن مجید میں تو فکر انسانی کے لیے وہ اصل ثابت جمی ہوئی جڑ جو ہے وہ تو عارفت رب لیکن اب یہ فکر ترقی کرے گی یہ نشو رما پائے گی یہ آگے بڑھے گی اس کی شاخیں یہ آسمانوں سے بات کریں گی آسمانوں کی بلندیوں کو چھوے گی تو سب سے پہلا مسئلہ ہے فکر صحی کی مزید پیش رفت پیش قدمی دوسرا مسئلہ انسان کا بہت بنیادی عمل کی درستی صحیح صحیح عمل انسان اپنے نفس امارہ سے مغلوب ہو کر یا جذبات کی روہ بہتر یا ماحول کے اثرات سے مرعوب ہو کر وہ کسی غلط لغ پر نہ پڑ جائے تو اس کے عمل کو درست رکھنے کے لیے کوئی اسے سہارا درکار ہے اور تیسری ضرورت اس کی یہ میرے نزدیک اس نور میں سب سے زیادہ نگاہوں سے اوجد ہو چکی ہے یہاں تک کہ ہمارے بہت سے دینی حلقے بھی خاص کورپر دوریلیجس ایکٹیویس شمار ہوتے جو دین کی احیائی جد و جہد میں مصروف نظر آتے تجدید دین احیائی دین غلبہ دین اقامت دین ان کی بھی ایک بہت بڑی محرومی ہے کہ وہ تیسرے گوشے کو تقریبا نظر انداز کر رہے اور وہ ہے روحانی ترقی اس لیے کہ انسان کی اثر عظمت کی مہیاد تو وہ روح ہے جو اس میں فوقی گئی جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے کم سے کم یہ تو ہر شخص مانے گا کوئی بڑے سے بڑا ریشنلسٹ اور روحانیت کا ملکر شخص وہ بھی یہ تو ماننے پر مجبور ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی جو نسبت اپنی طرف فرمائی ہے روحی اس میں در حقیقت انسانی روح کی عظمت اور اس کی شرافت اس کی بلندی اور اس کی بذرگی کی طرف اشارہ ہے بہرحال اس کی ترقی فکر صحیح کی ترقی نمبر دو عمل کی درستی اس میں افرات و تفریق نہ ہو اس میں انسان نفس امارہ سے مغلوب ہو کر یا جذبات کی روح میں بہ کر یا ماحول کے اثرات سے متاثر ہو کر کوئی غلط اور غیر متوازن راستہ اختیار نہ کر لے اور نمبر تین روحانیت اب ان میں سے پہلی چیز کو لیجئے فکر صحیح کے مزید ارتقاء اور اس کی مزید پیش خدمی کے لیے قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا چنانچہ اس کی پہلی آیت جو آل عمران کے آخر رکوع کی اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں خوش مندوں کے ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی وہ پہلا مرحلہ اس نے تیہ کر لیا وہ دورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے مرحلہ یعنی تفکر جو ہے وہ تفکر کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کے تخلیق میں لیکن اس تفکر کے ساتھ لازم ذکر اور ذکر مدام ذکر بھی وہ جو مستقل ہو ہر حالت میں ہو وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوں کے بل یعنی لیتے ہوئے بھی اب ان تین کے سوا کوئی پوزیشن انسان کی نہیں کسی کا نام ہے دوام ذکر اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے میں اس پر زیادہ بحث اس وقت نہیں کروں گا اس وقت میں نے چونکے وہ تین باتیں بیان کی تھی بات سولی علی عبران کی آخری رکوع کی دوسری آیت میں آئی ہے اسی کو مولانا روم نے بیان کیا ہے بہت ہی سادہ لیکن بڑے پرمغز شہر میں یہ قدر گفتیم باقی فکر کن فکر اگر جامد بہت رو سکر کن اس قدر تو ہم نے تمہیں بتا دیا سمجھا دیا یہ بات تو آگئی تمہارے عقل میں اب جاؤ خود غور کرو مزید آگئے پیش قد بھی کرو یہ قدر گفتے ہیں باقی فکر کن فکر اگر جامد بہت رو ذکر کن فکر میں جمود آ جائے فکر سست پڑ جائے تو جاؤ پھر ذکر کرو تو یہ ذکر اور فکر گویا کی گاڑی کے دو پہ یہ ہے جن سے فکر انسانی صحیح روح پر آگے بڑھ اگر یہ ذکر ساتھ نہیں رہے گا تو فکر انسانی کج ہو جائے تاثر امیر ودیوار کج پھر وہ فکر بلندی کو کتنے ہی پہنچ جائے لیکن وہ تیڑی بلندی ہوگی وہ صراط مسلم کیا ہے مرشد رومی تو یہ فکر جو ہے یہ خیال جو مولانا روم نے پیش کیا اسی کو علامہ اقبال دو اشار میں میں سمجھتا ہوں کہ مزید شکوہ کے ساتھ مزید خوبصورت اور حسین انداز میں پیش کیا ہے جز بقرآن زیغمی روباہی است فقر قرآن اصل شاہنشاہی قرآن کے بغیر اگر کوئی شیر بھی ہو تو وہ بھی اصل میں لومڑی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اس لیے کہ اصل شاہنشاہی جو ہے وہ تو فقر قرآن ہے اب فقر قرآن کیا ہے فقر قرآن اگر آپ لکھا ہوا دیکھیں گے اس کو تو اس کے آگے یہاں اب سوالیہ نشان آ جائے گا فقر قرآن یعنی سوچو فقر قرآن کیا ہے اور جواب ہے اختلاط ذکر و فکر فقر قرآن امتزاج سے وجود میں آتا ہے کہ اس میں ذکر بھی ہو فکر بھی ہو اور فکر را کامل نہ دی نم جزب ذکر میں نے فکر کو کبھی بھی اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہوا نہیں پایا جب تک کہ اس کے ساتھ ذکر نہ ہو تو پہلی شہی تھی فکر انسانی کی صحیح رخت پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت اور اس کے لیے نازم ہے ذکر و فکر کا انتزاج دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہر تعلق ہی اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مذابین شاید آپ کے سامنے آگئے ہو کہ صبر جہاں مسیبت پر صبر ہوتا ہے تکلیف پر صبر ہوتا ہے اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے نفس کی خواہشات کی باگ کو تھام کر رکھنا کھیج کر رکھنا یہ بھی صبر ہے اور استقامت کسی شہ پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا جو سب سے بڑا سہارہ ہے اس کے لئے ضرورت ہے ایک گہر تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرہ ہو بلکہ دائم و قائم مسلسل ذرا ظہول ہوگا تعلق معلہ میں ذرا کمی آئے گی شیطان کا وار کاری ہو جائے اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلا کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی رہ دیو میں گیرت گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو آکر قبضہ جمع لیتے ہیں تو خانہ خلق قلب جو ہے اگر یاد خدا وندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوثنی پکا دیتا ہے یہ لفظ آتا ہے سور کے مو کے لئے تھوثنی جس طرح اس کا نکلا ہوا سا مو ہوتا ہے آگے تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوثنی انسان کے دل پر جمع کر اور پھوک مار میں شروع کر دیتا ہے تو شیطان کو موقع پر ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کری وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے گویا کہ نہیں تیسری چیز کی طرف آئیے روحانی ترقی روحانی ترقی کے لئے میں ایک اسطلاح کے سامنے لارہا ہوں اس سے مراد چاہے روحانی ترقی کے لئے ہماری دینی اسطلاح ہے تقرب اللہ اللہ سے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جانا اس پر میرا ایک کتاب چاہ بھی ہے تقرب اللہ کے دو مدارج دو درجے جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ السلام و السلام بھی پر ممنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب الفرائز فرائز کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے ایک ہے تقرب نوافل نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے ان میں کیا نسمت و تناسب ہیں اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کی تھے جو اس کتاب میں شائع ہوئی ہے اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جارہا صرف یہ تذکرہ اس لئے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا متعلہ کریں ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتاب اس جگہ پر منسلک ہوگا تو تقرب اللہ یہ تقرب کوئی فیزیکل فیرومنل نہیں ہے جسمانی یا مادلی مسئلہ نہیں اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے اب ہمیں رسی پر چہنا ہے اوپر بڑی بہنت اور مشکت سے فصل تو ہے ہی ورید ہم تو انسان سے اس کی شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوا مَعَكُم اَنَ مَعَكُم تو تمہارے ساتھی ہوتا ہے جہاں کئی بھی تم ہو بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی تم اور چیزوں میں مشغور و مصروف رہتے ہو تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں گاہ دکھ لائیں کسے رہنب منزل ہی نہیں انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے تو یہ ہے در حقیق تقرب اللہ اور یہی اسی کو ہم کہیں روحانی طرح کی اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جمع لیا پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے ہم چلے کہاں سے کئی دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں حکمت کی نمبر دو حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول ہے اس کا نتیجہ شکر خدا بنی اس کا ذریعہ آیات آفاقی آیات انفسی اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنی جو از ذکر جو تذکرہ ہے جو ذکرہ ہے لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان وفضل ہی تعالی اللہ کے فضل وکرم سے تہہ کر لے اب اس کے سامنے تین مسئلے فکر کی مزید پیش رفت مزید پیش قدمی سہی رخ پر اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاق بات دی فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر اللہ یذکرون اللہ قیام و قیام و دوسری شئے عمل کا درست رہنا نہ افراط و تفریت ہو عدم توازن ہو نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے نہ انسان جذبات کی روح میں اندھا ہو جائے نہ انسان باہول سے مروب ہو کر متاسم ہو جائے صحیح رخ پر اس کا عمل نمبر تین روحانی ترقی جو اصل حاصل ہے جو اصل مقصود ہے نمبر دو چیز کے لیے تعلق مال اللہ ضروری نمبر تین کے لیے تقرب اللہ اب غور کیجئے ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ ان تینوں کے لیے ستون کی حصیت نماز کو لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز سلا اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہر تعلق کا ذریعہ فرام کرتی اپنے تمام مصروفیات میں سے ان مشکولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا نکلو چوبیس گھنٹے کے معمولات میں سے کم سے کم پانچ مرتبہ تو لازم نکلو اور اپنے آپ کو ذرا اپنے حواس کو بھی اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو اگر کوئی گندگی نجاست کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے تہارت حاصل کو تہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی تمہارے حواس بھی تازہ ہوگے تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاکو چوبند ہوتا ہے وہ کسل وہ سستیاں وہ جو ایک کسافتیں ہوتی ہیں ان سب سے نجات ہزی کرو اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ اس کے ساتھ اپنے عہد بھی تازہ کرو اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو یہی وجہ ہے دیکھئے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی سورہ لقمان کی دو آیتیں پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا دوسری آیت اس کے بعد درمیان میں کچھ مضبون آ کر پھر وہ آیا مبارکہ آئی گویا کہ اہم ترین چیز بنیادی ترین چیز اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے یاد رکھ نہ ضروری اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے مڑھے گا اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا بالکل یہی بات سورہ تاہہ میں جو پہلی وحی حضرت موسی موسی کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک انتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راشت گفتگو ہوئی ہے اگرچہ صرف ایک پردہ تھا اوٹ ممور احجاب گفتگو ہوئی ہے لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی لنک نہیں تھا براہ راشت اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ سلام سے کلام فرمایا موسی سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے تو پہلا مخاطبہ ہے یہ پہلا مکالمہ ہے پہلی وحی کہیے اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ کہ خود حضرت موسی علیہ سلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے میں ہوں میں اللہ اننی اناللہ لا الہ الا انا میرے سوا کوئی معبود نہیں فعبد نہیں بس میری بندگی میری عبادت میری پرستش میری محبت اس کو اختیار کرو وَعَقِمِ الصَّلَاطَ لِذِكْرِ اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لئے بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ تاہب نے آتا ہے کافی گفت شنید کے بعد جب حضرت موسی نے کچھ معدرت بھی کی کچھ دعائیں بھی کی اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا حضرت حارون کو بھی اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرون کی طرف تو اس میں فرما وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندے پر آگیا ہے بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر آئید ہو گیا ہے اس کے لئے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے اقیب اسم وَلَا تَنِيَا اَن ذِكْرِ میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا ملکتے ہو جائے معاذ اللہ تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لئے ایک لکمہ تر بن جاتا ہے اب آپ غور کیجئے تیسری شئے تقررک ان اللہ اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس و ذہن سے نکال کر یہ سمجھ یہ کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے اس لئے کہ نماز فرض بھی ہے نماز نفل بھی ہے وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے اب اس کو لفظ سلات کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیں سعاد لام واؤ یا یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا حرارت حاصل کرنا لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں اس لہو ہا اب جلو اس میں تاپو اس کو یہ سینکے گی تمہیں بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں جب وہ گئے تھے کوہ تور پر جب پہنچ گئے گئے تو تھے آگ کی تلاش میں لعل لکن تستلون تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی مرنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا میں وہ آگ لے آؤں گا کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں لعل لکن تستلون تاکہ تم اب یہ اس طلاح در حقیقت باب افتیار ہے اور یہ تے یہاں پر کوئی کی شکر اختیار کر دیں تاہ نے توب کی صورت اختیار کی سواد کی وجہ سے مہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا سکائی حاصل کرنا حرارت اس کے حوالے سے سمجھ دیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے روح میں محبتِ خداوندی کی آج اگر تھنڈی پڑ گئی ہو اگر محبتِ خداوندی کی حرارت میں کبھی ہو رہی ہو تو اس کو اثرِ نو جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے اسی طریقے سے روح کے اندر محبتِ خداوندی کی اس حرارت کو اثرِ نو تاہا کرنا یہ ہے در حقیقت نماز کا اثر محبتِ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم اصل لغوی مفہوم تو یہ ہے اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کسرت سے جو استعمال ہوتا ہے اور لفظِ صلاح جس سے در حقیقت جس تصور پر ممنی ہے وہ ہے اقدام کسی کی طرح متوجہ ہونا اور پھر دعا صلاح کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا اس سے مراد اس کے معنی تو دعا اس میں اہم تری کسی کی طرف تمجہ کرنا مناجات کرنا گفتگو کرنا مخاطبہ مقالمہ دعا یہ در حقیقت سلات کا سب سے بڑا استناحی مفہوم ہے لیکن جو اس کا مادہ ہے سعد لام باؤ یا سعد لام یا اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا حرارت حاصل کرنا تو ان دونوں کے حوالے سے استناحی وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتمارش وہ جو کہا اقبال نے کہ مجھے عشقی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں راہ کا ڈھیر یہ عشقی آگ جب بج جاتی ہے در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی بہت ہے یب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو مجھے اقبال کا ایک شیر یاد آیا ہے تقابل کرتے ہوئے ایک انسان محکوم اور ایک انسان خر آزاد انسان ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق اللہ کا اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں محکوم ہے بے گانہ اخلاص و بروت ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو جزیات بے انتہا جزیات جو ہیں وہ مستحضر ہو فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لی ہیں لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے وہ تپش نہیں مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راک کا تھے اسی کے حوالے سے مجھے یاد آیا تھا کہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے اللہ روح کو گرم آدھے اور قلب کو تڑھ دیں یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز اور یہی وہ چیز جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ نگاہوں سے ہو جو یہ پہلو سامنے ہے یا نہیں دوسرا پہلو سامنے ہے اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے بہت بنیادی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ہے بلند ترین بند کہ تقرب اللہ اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تاغا ہو جائے بسا وقت یہ اندر دب جاتی ہے جیسے انگارہ ہوتا ہے آکھ کا اس کے اوپر خاک اور راٹ اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شولہ بنانا پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد لیکن اس کے ساتھ ہی اس نماز میں ذکر ہونا اس کا یہ ذکر ہے اور ذکر کی جب میں فیرست بیان کیا کرتا ہوں بہت سے ادرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم استہزار اللہ فی القلب ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہے انہیں ذکر قرار دے دیا گیا ہے نماز ذکر نہیں ہے نماز ذکر کا ذریعہ ہے اقیم سلاة لذکری نماز قائم کرو میرے ذکر کے لئے یہ اللہ اللہ کہنا یا عدیع معصور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسئول دعائیں ہیں انہیں اپنے تمام معاملات دنیا وی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے اللہ سے دعا کرتا رہے یہ تمام ذرائع ذکر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد اللہ الحمد اللہ اس کا ورد کیجئے یہ بھی ذریعے ذکر حقیقت میں ذکر اللہ کو دل میں لے آنا اللہ کو دل میں حاضر کر لینا حاضر میں تو ترجمہ ہوگا لیکن حاضر چاندنا یہ کیسے جو ہے انسان کو حاصل ہو جائے اکیش کے حوالے سے ذرا بات سمجھ کہ ایک تو میں ارز کر چکا ہوں مجس سب ذکر تو قرآن ہے لہذا ذکر کی فیرز جواب کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن آئے اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا ہے بنیادی مسئلہ اہم ترین مسئلہ دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے اب اس کے لیے کچھ اسطناحات جو میرے مختلف بروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلی آ چکی ہوں ان کے حوالے سے میری بات سمجھ ایک ذکر غیابی ہے تھرڈ پرسن میں سیغہ غائب میں اللہ کی یاد کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے ایک حقیقت کی تقرار آپ کر رہے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ در حقیقت ذکر غیابی ہے کہ آپ اس میں مخاطب نہیں ہے اللہ سے ایک ذکر خطابی کہیں یا ذکر حضور ہی کہیں جس میں مقالمہ ہوتا جس میں گفتگو ہوتی تو نماز در حقیقت ذکر حضور اور ذکر خطابی کی بلند ترین شکل اس لیے میں نے ارث کیا تھا کہ نماز کے نفس یا صلات کے نفس یا اسطلاح معنی جو اکثر ویشتر کیے جاتے ہیں وہ ہے دعا اور دعا میں ہوتا کیا ہے وہ کالمہ ہے وہ خاتم پھر یہ کہ اس میں اقدام اور کسی کی طرح متوجہ ہونا یہی وجہ ہے کہ افتتاح صلات نماز کو شروع کرنے کے لئے ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں یہ ہے توجہ کا ارتکاز بشرتے کہ یہ صرف الفاظ ہی نہ نکل رہے ہوں واقعتا یہ تعبیر ہو اس وقت کی انسان کی نفسی کی قیفیت کی شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں منقطع ہو رہا ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی و ذہن کر کے یعنی کرتا اور دوسری وہ جو دعا جس سے ہم افتتاح کرتے ہیں اپنی نماز کا دیکھیں اس میں خطاب کا کس قدر احتمام وہاں سبحان اللہ نہیں ہے سبحان کا اللہ ہم پاک ہے تو اے رب ہمارے و بے حمد کا و تبار قسم کا و تعال جدو کا اب آپ غور کر رہے ہیں یہ ہے تخاتب براہ حراس مخاطب ہونا یہ گویا کہ لبے لباب میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں نام اقبال کے خطبے کا خطبات جو ہیں ان کے مشہور اور میں غالباً یہ تیسرا یا چوتھا لیکچر ہے کہ اس میں تصور یہ دیا گیا ہے کہ دو ہی انائے ہیں ایک انائے کبیر اننی اناللہ لا الہ الا انا یہ وہ انائے کبیر ہے انائے مطلق ہے میں مہت بڑی میں جس کو اللہ اقبال نے کہا دی بگ آئی ایم یہ بگ آئی ایم جو ہے وہ سور اتحا کی اس آیت میں اور میرے علم کی حد تک کوئی اور مقام نہیں ہے جس میں اس قدر جلال ہو اللہ نے اس طور سے اپنی انانیت کبرا اور انانیت مطلقہ کا اظہار اس بلند آہم کے ساتھ کیا ہو اننی اناللہ لا الہ الا ان وہ انائے کبیر اور یہ انائے صغیر یہ انائے محدود یہ چھوٹی سی ایک انہ ہے میں یہ میں آپ جب کہتے ہیں میں بڑی محدود سی ایک انہ دی فائنائٹ ایگو انائے محدود اور ان فائنائٹ ایگو اور صلات اصل میں کیا ہے اس چھوٹی انہ کا بڑی انہ کے سامنے آکر روبرو ہو کر وہ جو کبھی ٹیلی ویشن کا ایک پروگرام ہوا کرتا تو روبرو روبرو ہو کر خطاب ایک ہے وہ سیغے غائب میں تقرار سبحان انداز وہ بھی بہت اہم ہے اس کا اپنی جگہ پر فائدہ ہے لیکن ہر شئے کے درجے ہیں اگر حفظ مراتب نکونی زندیقی اگر آپ ان کے درجوں کا لحاظ نہیں کریں گے تو غلط رخ پر پڑ جائیں گے تو یہ جو دو ذکر خطابی یا ذکر حضوری نماز اس کی بلند ترین شکل یہی وجہ ہے کہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اَسْمُكَ وَتَعَالَا جَدُّكَ وَلَا الٰہَ غَيْرُكَ اس کا کی جس قدر تقرار یہاں پر ہے آپ نے غور کیا اس میں خطاب ہے یا پھر یہ کہ یہ کا کی اس طرح کی تقرار آپ کو دعا قرآن میں ملے گی اب یہ جو ہے یہ در حقیقت خطاب کا اندازہ ہے کہ براہ راست مفتل ہو رہی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ذکر کی ایک شکل ہے ذکر غیابی دوسری ذکر حضوری اور ذکر حضوری یا ذکر خطابی کی بلندترین منزل بلندترین اس کا ذریعہ نماز اس کو ایک پہلو سے اور سمجھ دیجئے سورہ فاتحہ جب پھر ہم پڑھتے ہیں جسے اصلاح کہا گیا ہے جو لب لباب ہے خلاصہ ہے اس میں پھر تدریجاً غیاب سے حضور کی طرف پیش قدمی ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ ذکر غیابی ہے ابھی اس میں ابھی خطاب نہیں آئے یہ وہی جبلہ اسمیہ ہے کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے مالک ہے جو رحمان ہے رحیم ہے جزا و سزا کے دن کا مختار و مالک ہے اب یہ غیاب سے حضور کی طرف ایاکا نعبد و ایاکا نستاری اہدِ نصرات المسلقی یہ ہے وہ اب پہلے ایک معاہدہ ہے ایک اقرار ہے اعتراف ہے وعدہ ہے اور پھر دعا ہے استدعا ہے یہ ہے غیاب سے حضور کی طرف تدریجا ارتکا یہی وجہ ہے اب نوٹ کر دیجئے وہ چھوٹی سی حدیث یہ بھولنے نہیں چاہیے اس لیے کہ مخاطبہ الہی براہ راست حضور کو جو حاصلہ و مراج میں ہوا ہے التحیات کا مقالمہ وہی ہوا ہے لہذا اس کو نوٹ کر لیجئے کہ باقی جو وہی ہوئی ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ہوئی ہے یا کوئی الہام ہوا ہے حضور کہ قلب مبارک پر کوئی شہ القا کی گئی ہے تو وہ دوسری نویت کی وحی ہے وہ جو مخاطبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اس دنیا ہی میں حاصل ہوا ہے کوہ تور کی بلندیوں پر یہی ان کی امتیاد شان ہے کل لم اللہ موسیٰ تکلیمہ یہ براہ راست مخاطبہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج کی شب یہ آپ کو حاصل ہوا اور حضور میں اسی لیے نماز کو مراج اور مومنین قرار دی اس لیے کہ اس میں وہی براہ راست مخاطبہ اور مقالبہ اور وہی گفتگو ہے جو ہو رہی ہے اس کے زمن میں وہ حدیث اب اس وقت شاید میرا وقت ختم ہونے کے قریب ہو لیکن وہ حدیث جو اس اعتبار سے حدیث قدسی ہے اگرچہ بعد میں اس کے جو بزیر تفصیل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ خود بیان کی ہے لیکن مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے فرمایا یقول اللہ تعالیٰ اللہ یہ فرماتا ہے اسی لیے اس کو حدیث قدسی کریں گے قسمت صلاة بینی و بین عبدی نصفین میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے ماہ بین آدھا آدھا تقسیم کر گیا اب یہاں تک تو جملہ ہے اللہ کا یہ ہے حدیث قدسی اب آگے جو ہے نریشن اس کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے یعنی خبر دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہی بیشتو تمام احادیث ہی گویا کہ ہم سمجھے انسپارڈ تو اللہ کی طرف سے ہی لیکن یہ کہ جہاں سراحت ہو کہ اللہ کہتا ہے وہ حدیث قدسی تو یقول اللہ تعالی قسمت صلاة بینی و بین عبدی نصفین یہاں تک تو حدیث قدسی اب دوسری عام حدیث ہے اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین پروردگار کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم پروردگار فرماتا ہے سنا علیہ عبدی میرے بندے نے میری سنا کی بڑی تعریف کی جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی ہے تمجید کی ہے پھر جب بندہ کہتا ہے اللہ فرماتا ہے حَذَا مَا بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِ عَبْدِي مَا سَال یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ تو معاہدہ ہے نا معاہدے میں تو دو فریق جگڑے جاتے ہیں بند جاتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے نے جو طلب کیا میں نے دیا اس لئے کہ اس میں طلب بھی تو ہے یا کرنے اس پرڑی تیری مدد چاہتے ہیں یہ طلب ہیں اسی کی شرح ہے جو اب آخری تین آئیتیں ہیں پروردگار ہم تیری مدد چاہتے ہیں پروردگار ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تیری مدد چاہتے ہیں چاہیں گے اگر حال میں اس کا ترجمہ کریں گے زمانہ حال کے اعتبار سے اس لئے کہ فعل مداربہ تو دونوں موجود ہیں شامل ہیں تو یہ ایک اعتراف ہے اظہار حال ہے اللہ کرے کہ وہ واقعتاً صحیح اظہار حال ہو ہم واقعی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ یا کا نام ہو جائے ورنہ اگر ہماری اصل صورت حال سے وہ مطابقت نہ رکھتا ہو تو پھر تو ایک طرح کا جھوٹ ہو جائے گا غلط بیانی ہو جائے یا کا نعبدو تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور مستقبل میں کیجئے کریں گے یہ ہے عہد تیری ہی مدد چاہتے ہیں تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے اس کے لئے فرمایا ولی عبدی محصال اور پھر اس کے بعد وہ استدعہ ہے یا اہدن السراط المستقیم سراط النسین عنمت علیہم غیر المغضوب علیہم اس حدیث میں اس کو ایک ہی جملے کو لیا گیا ہے ایک ہی جملے کی حیثیت سے جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حَذَا لِعَبْدِ ولِعَبْدِ محصال یہ خالص میرے بندے کے لئے ہیں اس بندے نے ایک برخواست پیش کی ہے اب میں نے گرانٹ کی وہ اپلیکیشن وہ ریکویسٹ گرانٹی ہم نے دے دی ولِعَبْدِ محصال یہ ہے اس کی تاثیر کا آدم بشرتے کے معاملہ وہ شعور کے ساتھ بشرتے کے مطابقت ہو ظاہر اور باطن کی بشرتے کے مطابقت ہو قول اور فیل کی تو اس کا اتنا اوچا مقام ہے کہ ایک ایک جملہ ادھر ادا بوا ادھر اللہ کی طرف سے ریسپونس بل رہی ہے افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر یہ خطاب ہے مخاطبہ ہے مقالمہ ہے یہ ہے اصل نماز اسی لئے اسی کو کہا گیا نماز اور مطابقت سے آگے بڑھئے ذکر کی ایک اور شکل بھی ہے اور وہ ذکر عملی ہے ایک تو ہم نے کہا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے سب سے بڑا ہے یہ جیسا کہ میں نے ارس کیا ایک اعتبار سے تو ذکر غیابی ہو گیا دوسرے یہ کہ یہ ایک فکری لسانی ذکر ہے ہم نے کہہ دیا ایک ہے اسی کے ساتھ ایک عملی دیمانسٹریشن جب یہ کہتا ہوا انسان سیدھا سیدھے میں گرتا ہے تو در حقیقت یہ اس اللہ اکبر کی تعمیل ہو گئی لہذا نماز میں جہاں ذکر غیابی بھی ہے سورہ فاتحہ کی پہلی تین آیات جہاں از ذکر کا حصہ بھی ہے کچھ نہ کچھ قرآن آپ پڑھیں گے اس میں پھر یہ کہ ذکر حضوری اور ذکر خطابی بھی ہے کہ آپ نے اللہ سے اہد و پیمان کیا قول و قرار کیا استدا کیا اس کے ساتھ ذکر عملی بھی ہے کہ جھکنا اللہ کی تعظیم تعظیم میں انسان جھکتا ہے آپ اپنے کسی بدلگ سے جب ملاقات کرتے ہیں تو جھک کر سلام دیں تھوڑا سا جھکنا زیادہ جھکنے کی تو اجازت نہیں ہے لیکن یہ کہ تھوڑا سا خم آتا ہے یہ بھی طبیعت کی بات ہے میں سمجھتا فطرت میں جیسے شکر ہے ویسے ہی اس قدر تعظیم تو فطرت انسانی میں موجود ہے آپ استاد کے سامنے آئیں گے تھوڑا سا خم کھائیں گے آپ اپنے کسی بڑے بدل رشتے دار کسی ملیں گے تو اس قدر لا محالہ ہو جائے یہ در حقیقت اس آپ کے فکر کی ایک عملی تعبیر اس کا عملی بظہر ہے کہ آپ نے اس حسنی کی تعظیم کی ہے اس کی عظمت کا اقرار اور اعتراف کیا ہے یہی تعظیم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس میں پہلا درجہ ہے رکوع جھکے آپ اللہ اکمر کہہ کر جھکے اور اس کے بعد پھر اس کا جو آخری درجہ ہو سکتا ہے وہ سجدہ ہے جس میں کہ انسان نے جب اپنی پیشانی زبین پر ٹھکا دی تو گویا کہ اس نے اپنی آنانیت سے اگر یہ شعور کے ساتھ ہوا ہو تب میں بات کہہ رہا ہوں تو گویا کہ اس نے اپنی آنانیت سے کامل دستورداری اختیار کر کے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے قدموں میں ڈال دیا یہی وجہ ہے کہ حضور نے اس کو تعبیر فرمایا ہے کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ تم نے اپنا سر اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیا یہ کیفیت ہوئی جائے اور چونکہ میں نے ابھی ارس کیا کہ یہ در حقیقت انسان کی انانیت میں میری مرضی میری خواہش میری پسند میری عقل میری منطق میرا چوائس میرا اختیار یہ سب تھیدے ہی تو در حقیقت جو ہمارے اندر ایک مزمر ہے شیطنت اس شیطنت کا مظہر یہی تو ہے جب اس کو انسان اپنے ہاتھوں اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے تو در حقیقت اسی لیے اس کو تعبیر کیا گیا کہ اقرب ما یکون العبد الى ربہی فی السجود بندہ اپنے رب سے قریب ترین جو ہوتا وہ سجدے میں ہوتا ہے بشرت ہے کہ وہ سجدہ واقعی سجدہ اس میں حقیقت یہ ہے کہ اقبال کا وہ شیط بڑی صحیح تعبیر ہے وہ سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی یہ ہے اصل میں تعبیر اسی کو آج پرستے ہیں ممبروں محراب سجدوں پر سجدے اور رکعتوں کے ڈھیر لگ گئے ہوں اور سترہ رکعتیں پوری نماز عشاء کی انسان نے ادا کی ہوں گن گن کر اور سترہ رکعتوں میں آپ کو معلوم ہے چوتیس تو سجدے ہوئی گئے تو سجدوں پر سجدے اور رکعتوں کے ڈھیر لیکن یہ کہ اگر وہ کیفیت آپ کے صحیح صحیح اکاسی نہیں کر رہی ہے آپ کے ذہن کی آپ کی نفسیاتی کیفیت کی آپ کی قلبی کیفیت کی آپ کے شعور کی تو پھر ٹھیک ہے سواب تو ملے گا اس نماز سے اس لیے کہ سواب کرنا ملنا تو ظلم ہوگا سواے ایک بات کہ اس میں اگر کوئی ریاکاری ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی گئی ہے تو ریاکاری تو زیرو کے معنی دے کہ اس سے جو شے ضرب کھاتی ہے زیرو ہو جاتی ہے ایک کروڑ کی تعداد عدد کو آپ زیرو سے ضرب دے زیرو ہوگی تو ریاکاری تو زیرو کر دینے والی بلکہ زیرو نہیں کرتی وہ شرک تک پہنچا دیتی جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لیے روضہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کیا شرک کی لیکن یہ کہ اگر یہ بات نہیں اگر ریاکاری نہیں ہے کوئی بدنیت نہیں تو ایک شخص نے وقت نکالا ہے اسی وقت میں اپنا کوئی اور کام کر سکتا تھا کوئی دو چار پیسے کما سکتا تھا کوئی اور دھندہ دنیا کا جو ہے کرتا لہذا اگر وہ نہیں ہے ریا نہیں ہے تب اس کا کی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب وہ سجدہ واقعتا انسان اشرف المخلوقات وہ جب اپنے اس گہر شعور اور احساس کے ساتھ سر مسجود ہوتا ہے قریب ترین جو بندہ ہوتا ہے اللہ سے وہ سجدہ کی حالت میں ہوتا یہ میں نے تین چیزوں کے حوالے سے آپ آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں کہ پہلی منزل معرفت رب کا حصول اللہ پر ایمان اور شکر خدا بندی اس کی لذت کا حاصل ہو جانا اس کے بعد اب تین ضرورتیں ہیں فکر صحیح کی مزید پیش قدمی صحیح رخ پر اس کے لیے جہاں فکر درکار ہے وہاں صورت نماز نمبر دو انسان کے عمل کے درست رہنا اس لیے کہ ذرا سا قرآن مدید میں سور عراف میں نقشہ کھچا گیا ہے ایک شخص کا اس کا نام تو وہاں نہیں بلعام بن بعور ایسے تورات میں اس کا تکر ہے اور اس نام کے ساتھ ہے بہت بڑا عالم تھا بہت بڑا فاضل قرآن کے الفاظ ہیں ہم نے اسے اپنی آیات اطاع کی تھی اور ہم چاہتے تو اسے ابھی اور طرف شور بلندی اطاع کرتے لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا اور کوئی ایک لغزش انسان کے لیے سارے کی دھرے پر پانی پھر سکتی ذرا سا عدم فٹیڑ ہو گئی تو شروع میں تو زاویہ جو ہے چاہے وہ دس دردے کا ہی ہو لیکن جیسے عالم عمل کی وہ پیش قدمی ہوگی فاصلہ بڑھتا تک انحراف شدید سے شدید تک ہوتے چاہتے ہیں اب اس عمل کی درستی کے لیے بھی لازم ہے تعلق مع اللہ اس تعلق مع اللہ کا بھی سب سے بڑا ذریعہ نماز تیسری چیز روحانی بالیدگی روحانی ترقی تقرب اللہ اس کے لیے اس اعتبار سے بھی کہ توجہ اللہ ارتکاف توجہ اللہ کی طرف اور اس اعتبار سے بھی کہ اسی کے ذریعے سے وہ عشق مجھتی ہوئی چنگاری کو پھر بھڑکایا جا سکتا ہے جو خاک میں دم گئی ہو اللہ کی محبت کی وہ حرارت جو ہے اگر اس میں کچھ کمی آ گئی ہے تو اس کو جھاڑ کر راک کو ہٹا کر اثر نو ایک حرارت پیدا کرنا یہی وجہ ہے کہ نماز صلات جس مادے سے محفوظ ہے اس کا بنیادی محفوظ یہی ہے تاپنا حرارت حاصل کرنا آگ جلانا آگ واشن کرنا تو فلسفہ دین جس کے لئے صحیح لفظ حکمت دین اس کے اعتبار سے تو میری یہ گفتگو ہے باقی یہ کہ نظام دین میں تین اعتبارات سے پھر نماز کی اہمیت آئی نظام دین میں سب سے پہلے انفرادی سیرت کی تعمیز ثانیا معاشرے کی تنظیم پھر اس کے علاوہ جو دو انوانات کل دیئے کل کے لئے تیک کیے گئے ہیں جو خادمان دین ہو طالبان قرآن ہو ان کو کس کس اعتبار سے اس نماز سے ودد ملتی ہے تو ان چاروں موضوعات پر انشاءاللہ تعالی میں کل گفتگو کروں گا